حضرت عثمانِ غنی عشق کی قرآن تھے حضرت عثمانِ غنی عشق کی قرآن تھے اور حضرت علی عثمانِ عشق کی قرآن تھے اللہ نے دیکھا ان کو خلافہِ راشدین بنا دیا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو چار آئیمہ جو گزرے آئیمہ فقہا امام مالک رحمت اللہ علیہ عشق کی قرآن تھے امام احمدن حنبل تو عشق کی قرآن تھے اور ان کی تو قصے بڑے مشہور ہیں کہ مسئلہ خلقِ قرآن میں انہوں نے کتنی قربانی آنیاں تھے پھر امام شاقی رحمت اللہ علیہ عشق کی قرآن تھے اور امام آزم عبانیف رحمت اللہ علیہ عشق کی قرآن تھے رمضان شریف میں 63 قرآن مجید روزان یعنی رمضان شریف میں پڑھا کرتے تھے ایک قرآن دن میں ایک قرآن رات میں یہ ساٹھ ہو گئے اور تین قرآن مجید تراوی میں پڑھا کرتے تھے تو 63 قرآن مجید رمضان شریف میں ستم کیا کرتے ہیں امام شافی رحم سے اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ گیا مجھے راستے میں سولہ دن لگے اور میں نے سولہ دنوں میں سولہ مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا ایک قرآن مجید کو پڑھنا ان کا معمول تھا اس کے بعد آگے دیکھیں اس امت میں شیخ حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نواد آتا خاجہ بن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ بہاودین نقصن بخارج رحمت اللہ علیہ یہ سب حضرات پرانمجید کے عاشق تھے پھر قریب کے زمانے میں حضرت مولانا علیاص رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے دین کے لئے قبول کیا اور ان کے وجہ سے تبلی جماعت کا جو کام چلا آج دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس جماعت کے وجہ سے ہدایت کا کام چل رہا ہے وہ عاشق قرآن تھے اور ان کے والد رہی عاشق قرآن تھے فلمائے دیوبند کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت مولانا خاص من نورتی رحمت اللہ علیہ وہ بھی عاشق قرآن تھے حضرت شیخ الحندر احمد اللہ علیہ عاشق قرآن تھے حضرت مولانا حسیمن مدنی عاشق قرآن تھے حضرت مولانا رشید احمد کنگوی رحمت اللہ علیہ عاشق قرآن تھے حضرت شیخ الحندر احمد ذکریہ رحمت اللہ علیہ عاشق قرآن تھے جن جن کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا یہ سب وہ لئے تھے جو قرآن سے عشق کا درجہ رکھ رہے تھے محبت کا درجہ رکھ رہے تھے کاش کہ ہم بھی قرآن مجید سے محبت کا تعلق پیدا کر لیں آج آئی پیڈ کے ساتھ محبت ہوتی ہے کمپیٹر کے ساتھ محبت ہوتی ہے سیل فون کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور انسان ہر وقت اسے اپنے قریب رکھتا ہے اس کو دیکھتا رہتا ہے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور کھون سنتا رہتا ہے اگر ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت ہوتی تو ہم بھی قرآن مجید کو دن میں کئی مرتبہ تلاوت کرتے ہیں پورا دن گزر جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا آپ غور کیجئے کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ہر روض قرآن مجید کو کھولیں اور پڑھیں اخبار پڑھتے ہیں اخبار پڑھے بغیر ان کا دن نہیں گزر جاتا بھئی جتنا لوگ اخبار کو درجہ دیتے ہیں اللہ کے قرآن کو اتنا تو درجہ دے دیں کہ ہم بھی روض قرآن مجید کو کھولیں اور پڑھیں بہانہ برات دیتے ہیں جی پرست نہیں ہوتی حقیقت میں تو بات پراریٹی کی ہے جس کو پراریٹی ملتی ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں اور جس کی پراریٹی نہیں ہوتی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا تھا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے پھر اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں عزتیں بھی دی چنانچہ قرآن مجید کا جو عاشق ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کو بھی محبوب ہوتا ہے مسجد نبی کے ایک کاریٹ ہے ان کا نام تھا امام آسم رحمد اللہ ان کے موہ سے بڑی خشبو آتی ہیں ایک شاگرد ان کے پیچھے پڑھ گیا حضرت آپ کوئی علاج کی موہ میں رکھتے ہیں یا کوئی اور تیز کہ آپ کے موہ سے کتنی خشبو آتی ہے انہوں نے اس کو بہت ٹالہ ٹالہ وہ ٹلنے والا نہیں تھا تو بالاخرور بتایا کہ وہ مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کے جارت نصیب ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ نے خواب میں فرمایا آسم تو میری مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے آؤ میں تمہارے لبوں کو بوسا دوں تو جب سے نبی علیہ السلام نے خواب میں میرے لبوں کو بوسا دیا تب سے میرے موہ سے فشبو آتی ہے تو جو قرآن مجید کا عاشق ہوتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبوب بن جاتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور قرآن مجید قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت کرے گا حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن مجید کہے گا یا اللہ یہ بندہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا مجھے پڑتا تھا اب اگر اس کو جاہے تو جنت اضافہ فرما دے اور اگر اس کو آپ نے جہنم میں بھیجنا ہے تو مجھے اپنے کلام میں سے نکالا حدیث مبارکہ میں ہے قرآن مجید ایسا جھگڑالو ہے کہ اللہ اس کی بات کو مان لیں گے اور اس بندے کو بلاخر جنت اضافہ فرما دے اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا پھر اللہ اللہ قیامت میں اس کی عزت افضائی فرمائیں گے اس کو اللہ تعالی ایسا تاج پہنائیں گے کہ اگر سورج کسی گھر میں آ جائے اس گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا اس تاج جلد روشنی ہوگی اور یہ تاج اللہ اس کے والدین کو پہنائیں گے تو جب والدین کے تاج کی روشنی اتنی ہے تو خود حافظ قرآن کے تاج کی روشنی کتنی ہوگی آج وقت ہے پرانہ مجید کے ساتھ اپنی محبت پہ آغاز کرنے کیا ہم ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے پرانہ جید کی تلاوہ روزانہ کرنی ہے اور اس کو پڑھنا ہے اگر تو مختلف اوقات میں جو مسنون سورت میں ہیں وہ پڑھیں جیسے فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنا تو یہ تو اور بھی بیادہ اچھا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو جب وقت ملے جتنا ملے آپ پڑھیں حتیٰ کہ اگر ایک صفحہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بلو آیا ایک فکرہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ ہی پڑھ لیں ایک فکرے کا پڑھنا بھی ہمارے لئے فائدے کا سبب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خیر فرماتے ہیں ہمیں ایک قرآن مجید کے ساتھ ایک سکی محبت کا آغاز کرنا چاہیے یہ اللہ کا کلام ہے آپ سوچیں یہ اس قرآن مجید کو پڑھنے سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں کہ میرا بندہ بیٹھا ہوا میرا قرآن پڑھنا جیسے انسان کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے نا تو روح زندہ ہوتا ہے جسم زندہ ہوتا ہے اگر روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح قرآن مجید ایک معاشرے کی روح ہے ایک قوم کی روح ہے اللہ فرماتے ہیں وَقَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اللہ نے قرآن مجید کو روح پڑھایا یہ روحیں کہ ہم نے وطاری ہے تو جس قوم نے قرآن مجید کی قالمات آجا کی ہے اس قوم کے اندر کی روح آجا کی ہے اور دوسر کا قومت جاتی ہے صحابے کرام اسی قرآن مجید کو لے کر نکلے تھے اور دیکھیں اللہ نے ان کو کیسے عزتوں کے تاج عطا فرمائے بائے 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 بائے